محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مرمو حبیبتے کعبو جھکیو آہ شیطان باقی دو شکی شیطان باقی دو شکی جن مکے جے سرزمی تے منا تردہار جی جن مکے جے سرزمی تے منا تردہار جی جن مکے جے سرزمی تے منا تردہار جی مصطفی محبوب آئیو سمگیا سیکار جی جن مکے جے سرزمی تے منا تردہار جی جن مکے جے سرزمی تے منا تردہار جی جن مکے جے سرزمی تے منا تردہار جی جو پیرسولا جو پیرسولا موسیقی 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 کل قردی حبیبن ہترا کھائی ہر کھرمی تھیا جشن آمد جا ہر کھرمی تھیا جشن آمد جا او نارا لگی بیا عربی آمد جا او نارا لگی بیا عربی آمد جا خوشتیا خوبدار سارا خوشتیا 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 جے سر زمین تھیا مرات رگا ہاری جی او پکل سمین جا بھاگ وری بیا او پکل سمین جا بھاگ وری بیا مریا شکا جا سینہ تھری پیا مریا شکا جا سینہ تھری پیا اید اف شاہتھی پئی آ اید اف شاہتھی پئی آ اید اف شکا جا سینہ تھری پیا مستفہ مہبوب آئیو مصطفہ محبوب آیو سانویا سیکار جیر جرم کے جیر سرزمین تے مارا تو رویا ہار جیر جرم کے جیر سرزمین تے مارا تو رویا ہار جیر مجھا مریش تے پونالا پہارا گرے آیا گیٹیا میں ہوں گارا پونالا پہ جی پارا تھی 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 شکہ مریش تے پونالا بہے گارا کارے آیا گیٹیا میں ہوں گارا پونالا پہ جی پارا تھی پنلا مجھے پارت تھی سکرات قبر میں سائی پائلیوں حشر میں سائی پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی مجھا مریشت پنلا پگارا مجھا مریشت پنلا پگارا گرے آیا گتنیا میں ہوں گارا پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی آئے سینے میں توہی دی سورتا آئے سینے میں توہی دی سورتا آئے سینے میں توہی دی سورتا پنلا مجھے پارت تھی مجھا مریشت پنلا پگارا مجھا مریشت پنلا پگارا مجھا مریشت پنلا پگارا گرے آیا گتنیا میں ہوں گارا پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی کننے کو عمل کو جانی پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی پنلا مجھے پارت تھی تُجھے در جو آیا سوالی بک موٹائی دن کھالی پنال پنجی پارت تھی بک موٹائی دن کھالی پنال پنجی پارت تھی چپڑو دامن میں دل گیرا جو نوک کرو آسیم پکیرا بک موٹائی دن کھالی پنال پنجی پارت تھی بک موٹائی دن کھالی پنجی پارت تھی بک موٹائی دن کھالی پنجی پارت تھی سبحانہ محبوب تھی سیج سجائے چھڑیو سیج سجائے چھڑیو مجھو محبوب موٹ مہمانو تھی دو محبوب موٹ مہمانو تھی دو محبوب مہمانو تھی دو سیج سجڑ اچڑا ہویا سج ابرن کھا یگ میں سمجھا پیو مری وری جیا پیو جگ میں غلام نبیم سکین جو ہوئیو دیدو بھائی دگ میں جے اچھی نہ سگیا اگ میں مطپ رہے پھٹی کھا پوئے چن اب وہ بنو جو مہمانہ تھی دو عجم ہی جو اجرو ایوان تھی دو عجم ہی جو اجرو ایوان تھی دو وڑے پارے میں اعلان ہیو قرائے چھڑو مجھو محبوبتو اچے سج سجائے چھڑو اگبا سوال سبھئی منظور تھی دا اگبا سوال سبھئی منظور تھی دا اگبا سوال سبھئی منظور تھی دا میرے میمہ مٹھے دا شان کیا پچھتائی میرے میمہ مٹھا یاسینے وہ سی علمت کو میرے میمہ دانو کر جبرائیل امین ہے میرے میمہ مالک کل شیطے یو سادھا یار یقین ہے دل کش میمہ تو دل نا چامتا صدنی لوک بے دینے ہیں اگبا سوال سبھئی منظور تھی دا سب درد دل جا اگ دو رکھی گا دلو کش من نا چو دلو کش من نا چو اگ جلائے چھڑو مجھو محبوبت اچے سج سجائے 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 چھڑو مو باندھڑے تے کندہ مہربانیے مو باندھڑے تے کندہ مہربانیے اچی سج جوبہ دا جد مہی جا جانیے مو باندھڑے تے کندہ مہربانیے آج سیج وہدہ جد مہجا جانی خوشبو ہے قادی کھڑ کھڑایا چھڑیو مجھو محبوبتو اچھے سیج سجائے چھڑیو بجو کیوں فدا چھئے ہی انا تو پڑھا دوسر محبوب آدو ایہو عرض رکھا دوسر محبوب آدو ایہو عرض رکھا دوسر محبوب آدو ایہو عرض رکھا دوسر اوہ گلابن میں نالو ایہو گرایا چھڑیو مجھو محبوبتو اچھے سیج سجائے چھڑیو مجھو محبوبتو اچھے سیج سجائے چھڑیو محبوب آدو اچھے سجائے چھو سبحان اللہ دوسر ٹیم تمام مقتصرہ ایک منقبت پڑھا ہوں تھا پیرنج پیر سائن سورہ باشا جشان میں انہوں نے کہا وہ بٹر میں سنا سمان جا پڑھا دا سکر جگہ بٹھا دا چھو سبحان اللہ سبحان اللہ مجھو مرشد شہان شاہ سورے بادشاہ حق ہلی ہر جائے سجی دنیا تھی منے وہ سر دنوی ست لائے سجی دنیا تھی منے مجھو مرشد شہان شاہ سورے بادشاہ حق ہلی ہر جائے سجی دنیا تھی منے مجھو مرشد شہان شاہ سورے بادشاہ مجھو مرشد شہان شاہ سورے بادشاہ بے یا کفن چائو تو ہائی پاڑی جے کو بچہ نہ گئو تو بھارے دنوں ہی سر صافی صبیل اللہ حق حلی ہر جائے سجی دنیا تھی وہ سر دنوں ہی سندھ لائے سجی دنیا تھی مجھا مرشد شہن شاہ سورے بدشاہ حق حلی ہر جائے سجی دنیا تھی وہ سر دنوں ہی سندھ لائے سجی دنیا تھی مجھا ہائے وساں گھٹا یوں میری کون ہو راتوں جی رگن میں بے حیدری کون ہو بھارے دنوں ہی سندھ لائے سجی دنیا تھی مجھا مرشد شہن شاہ سورے بدشاہ حق حلی ہر جائے سجی دنیا تھی مجھا ہائے وسر دنوں ہی سندھ لائے سجی دنیا تھی مجھا ہائے کوندھر توہ جاں کوندھر توہی جاں کوندھر تھی مجھا ہائے سجی دنیا 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 تھی اے پاکستان وجود میں آئیو پچھی وطن دنوئی وہاں سفا سبحان اللہ حق ہلی بھر جائے سجی دنیا تھی منی اے آزادیا جو توئی اماما او سور حسائی توک سلاما یا رمحمد آہل کی تجھی سارا حق ہلی بھر جائے اے سجی دنیا تھی منی سر دنوئی سدھلا اے سجی دنیا تھی منی بھر جائے بھارت پھر سب جی سرطار بھارت پھر سب جی سرطار پھر سب جی سرطار مرشد مریعہ بھارو یار مرشد مئیہ دار وہ یار پھال پگارہ کل گیوارہ پھال پگارہ کل گیوارہ ملک میں ہر دعوت میں تنارہ پھال پگارہ کل گیوارہ پھال پگارہ کل گیوارہ ملک میں ہر دعوت میں تنارہ میں ہر دعوت میں تنارہ ملک میں ہر دعوت میں تنارہ پھال پگارہ کل گیوارہ پنل پگارا کلگی غارا پارک سبجھی سلگار پنل پگارا کلگی غارا آہد سبجھ میں آنا رہے تُہ جو پلک پہ آہے سارا تو ہی جو جان پچلوے دارو یار جان پچلوے دارو یار جان پچلوے دارو یار جان پچلوے دارو یار پنل پگارا دارو یار پنل پگارا افضلطیق بے دعا جے خاتر افضلطیق بے دعا جے خاتر آیو آہے سمر سناگر آیو آہے سمر سناگر اکر لکی بہتار و یار 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 پنل پگارا محبوب اللہ محبوب اللہ تُو آسورت جو سلطان منو مجمو یہ بھی دو تُو آسورت جو تُو آسورت جو سلطان منو مجمو یہ بھی دو تُو آسورت جو تُو جی کلنگیا تھا پاگارا کرپا حد تن میں جو مو یہ بھی دو تُو آسورت جو عشق اوہاں جے دلیڈی دوتا کی سائی عشق عشق اوہاں جے دلیڈی دوتا کی سائی عشق عشق اوہاں جے دلیڈی دوتا کی تیہ نیند رو والی زارودا کی عشق اوہاں جے دلیڈی دوتا کی تُو آسورت جو سلطان منو مجمو تو تجھے کلنگی اتا پا گرا کرپا آنا منہ مجھو مجھے دو تو تجھے صورت آجا دیدہ دلالیو چمکن بجلیو سائی دیدہ دلالیو چمکن بجلیو سائی دیدہ دلالیو چمکن بجلی چینین چمپلی نیشا آنا منہ مجھو مجھے دو تو تجھے صورت آجا جینین چمپلی نیشا آنا منہ مجھو مجھے دو تو تجھے کلنگی اتا پا گرا کرپا آنا منہ مجھو مجھے دو تو تجھے صورت آجا ہجے کندے لالیو پس دے چھے دست پڑت دیدہ درس پڑھ میں دیدار من مجھو مجھو تجھے کلنگی آتاں درس پڑھ میں دیدار من مجھو مجھو تجھے کلنگی آتاں درس پڑھ میں دیدار من مجھو تجھے کلنگی آتاں درس پڑھ میں دیدار من مجھو تجھے کلنگی آتاں دیدار من مجھو تجھے کلنگی آتاں درس پڑھ میں دیدار من مجھو تجھے کلنگی آتاں نعرہ تکبیر یہ وقت تو گزرے نیسر نیت و نسرے مدینے جو سائیں ایک پل نہ تو گزرے آشک کے جدیں وسار جو وقت پرتے تھی دو بھی دوا وچھوڑے جو وقت ودھیک مدھن دو بھی دوا تلے عشق انر مدھن دوا اے تمہاں پویاں دوستو بھری تھدھا تھے شروع تیودا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خنافر نعرہ حیدری نعرہ ولایر نعرہ ولایر ماں بنا دیر دے تمہاں ساندھی آئے موزش شخصیت محترم جناب عزت مہاب الہاج سردار عبد الحمیر خان قبول جن کے گزرش کندس اے ستے دیدہ اے پیدے خیال انجیزار کنا جناب سردار عبد الحمیر خان قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج حسین امام انکلاب سورے باچھا جی مارک بہتر ورسی ملائے رہے آئے ہوں تمہار سبنی کے جروار میں سورے بادشاہ جی ورسی ملائے تھے مبارک بات جاند ہو اور جمائل کے اینجان ہی پرو رام تویو تمام بے حد ودی خوشی چھیا ہے آئے مہمانن کے بے مبارک بات جاند ہو شکریہ اکناروں بے حضرت پی سین اسامر سندھی میں چوندہ ان سلو انگورو گھلو پیسے سورے بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ نڈڑا ہاں سغی رہا باروں تن جو زمانوں ہو حضرت پی سین کوردنی باچار رضی اللہ تعالی عنہ ساں بٹھا ہوا مصطفقیر ابراہیم دروش اللہ سین جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے اوہ حضرت پی سین کوردنی باچار رحمت اللہ علیہ خدمت مبارک میں حاضر تھیو فقیر عرض کے وقبلہ سائیں دنیا فانی آہے ظاہری دور دہیں دنیا کھا وصال کرنوں آہے بات جو اشاروں بات جو لاحکم پانہ حضرت پی سین کوردنی باچار رحمت اللہ علیہ اگری گارت اللہ وارن کے رب جی جنہیں مہربانی تھی دیا سب دروازہ کھلی ہی نائے اللہ جنہیں کدرت پہجی سا طاقت سا کہکے بھی کہا نظر ہی نائت فرمائے دوا طاقت فرمائے دوا رب جی ننل طاقت سا وہ گھڑوں کو جنسی ہے بودی سکنائے پی سین کوردنی باچار ان وقت سندن صاحب زادے حضرت پی سین سورے بادشاہ جے طرف اشارہ فرمائے ہو فقیر صاحب ونایت ہو یا صاحب نظر ہوا فقیر ابراہیم مست نظر کہی کتائی ڈسان کا پوہ عرض کہ کبلا سائیں ہندی بولی ہی مالچی بولی ہی انڈیا درانوارو کبلا سائیں یہ میں بجوت دیکھائیں باہ دو جسا جلوہ دو جسا قربان واندی حضرت پی سین کوردنی باچار جی نظر کرم جے بتا پان اکتے نظر فرمائے پان فرمائے ہوں فقیر صاحب ہن کا باپ جو گوئے دو وہ رامت جا میہ وسائے دو یہ سب ڈانڈا ہو جائے چڑی دو پیسے سورے بادشاہ ایڑی باہ باری جو انگریز جی پاڑ پٹے چڑی وری جدے پیسے چھٹ تنی باچار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ندی نشین تیو تاڑی ایڑو اللہ جی مہربانی سا رحمت جو میہ وسائے ہو جو پہنچن پراون سب نکے گدھ کڑیا لے ہو ما بینا دیر جے فقیر عبداللطیف کی گداش کندس ان کا بولا ما مولانا مولا بخش صاحب جن جو خطاب در نواز تھی دو فقیر عبداللطیف تمام مختصر چار جماعت السلام علیکم پلتے میٹ میں لان جن نالو لکھی جی پیو اساتا جبینا پارسی بیا خبانہ سلام علیکم سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب اللہ عالمین ولا کباتو للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اجمل الاجملین واکمل الاجملین ولا من کان نبی وادم بين الماء والتین اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین منتق اللہ حق تکاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا لذین وصدق رسول نبی القریم وانہ نولا ذالک لمن شاہدین وشاکرین وزاکرین والحمدللہ رب العالمین وانہ نولا ذالک لمن شاہدین وانہ نولا ذالک لمن شاہدین اگرانہ نبی وڑا مولا مولا بی ہے دکھا لوڑا منجھ لگن تھا مقیادہ جماعت بدھائیں دی ہی دو جماعت جو گی تون دو ہو جنرال جیلوڑا جی خاص حوالے تھا تو مولا بی ہے دکھا لوڑا منجھ لگن تھا ہک ہلا حاکم جی بے آئی ہوں پیٹ پوچھا دوستو تو اسا عید میں بیٹھا ہوں ہانیو کرے حلیہ تھیا شیر شہید روزو رکھے ورن میں اگیو تھی ننعید مرشد مرید حردو یہکاتیا چھاؤوے وقت ہو چھاؤوے گھڑیوں ہوں چھاؤوے لوڑا جیمیں تکلیفوں جیمیں ڈکھ برطانیہ حکومت جیو حاضروں وہ بھی اُنن دی دعای ہوں دی ہی کدہ ایم بے ہونن کان زکر کدانا چھو کدہ ایم بے ہونن نیمارکانا چھو جماسو گوری جاجی بھی بے پرانا مانو جیکے لوڑن میرے ہاسا انہوں کھا خود پچھو سی اصل جو وہ دو تھی نو چھے ذکر پڑھن دا ہا سی وہ اکڑو خاص غدر پڑھن دی جماعت بھلا جا مہین بھلا مصدا سوال سوڑ جتو مہین بھلا وہ اکڑی فیضا کرن پی بھی یقیناً وہ ڈسن دا ہاتا جاسا جے مصدا رب بجی رحمت جاری تھی رہی ہے لیکن جوستو یہ نسنجے تا انہوں جے مصدا کو ڈمر ہو انہوں جے مصدا کا کاواری خدا جی نن نن انہوں جے مصدا خدا تبارک و تعالی جو امتحان ہو تو انہوں نے امتحان میں پاس تھی بیکھا رہے ڈگل تو جیسا جیسا مہین دوستو کو آئے دادلہ تو محبو مہرائے چھا عبر تمام حسین علی مکہم جو چاند میں انہوں جو صغیر خدا انہوں نے نراد کو نو خدا نڈڑن کا امتحان پہ مرتا تو حسین جو ننڈڑو بار بھی حسینیہ ایڈی اطراسا حر جماعت دیو حسین جو ننڈڑو بار بھی حرہ جو امتحان ہو انہوں نے کہیں بھی گھبرایا کون ہو انہوں نے کہیں درخواست پیشکان کہی سب کہیں جی رن آئی آئی تو ایسا جو مرشد موٹے ہیں جو درگاہ بحال پہ دوستو گوہائے دادنا تو موی بمارائے خاصاً خلیلن کے تو سختوں سہائے اللہ سمد بے نیاز جا کرے ساتھا ہے انہیں یہ منجہ ہے کہ انہیں یہ گالے سرار جی دوستو ہم برے سغیر میں حضرت پیر سہین پاگارا جو خاندان برے سغیر میں ہی جکوہ ساں جو کھنڈا وڈو ایشیا انہیں میں ایتوت روشنا ایتری درگی تاریخہ پر اسانجے پڑھن وڈن ایڈو داکھن تے پتیوں مدی چنند جاکپر دی دہا کی دور میں سائی پتی حکے جو آت روشن کرے جو دا پتی بدل ہو جے دانیاں بھی نگا لائے جائے میں رکھتا دا سندہ سندھی لیتوان سندھی عطیبان سندھ لکھنوارن سندھ ان بہت کمینن کھا کسام کھنی چلیوا آلانکہ دوستو پاگارا خاندان جیوا تاریخہ سوچو دا پیاد پیر پاگارا جے کیڑے موضو کھاں کیڑے پیلو کھاں کیترا ہیتنا دا کھنی سن پنج یدری دارا کھنو دائیں پنج پنج ہندری ہی آئے چودہ سو چھٹری ہے پندری ہندری ہلے پندری ہی کو منہ صدی ہلے تھی ہزار سال اگو ہزار سال کھنو ہزار سال ہزار سال اگو ہنس زمین جے متا ہندھرتی جے متا دلو رو جڑا باچہ گنرے خبر آئے خبر آئے سندھی جاں وارن کے انہیں دلو را کہہ رو انہیں جی پار کہیں پٹی انہیں جاں ظلم کہہ رہا انہیں ہمیں زہرتی تے ایتنا تو ظلم کہہ رہا ایتنا تو ظلم کہہ رہا مسلمانی در کنار پر کافر بے دہر ہوں دہا دیکھا بھی نئی عورت نو نکاہ تھی دو وہ ہوسرانی جے شکارتی دی کانجو ننگو کانجی لج محفوظ کانو ہوں دی ہندن دھرتی جا چند بانو کر جی مکہ پاک بہتا مکہ پاک میں انہیں وقت چھٹو آمرانی درخواست لینوں سے ہی اسان جی دھرتی تے ظلم ریاست ہند سندھ ساگی اسان جی دھرتی تے ظلم اسان جو بادشاہ دالے ماں ظلم تو پہجی جائے دے پر کاب اسان جی نیاڑی محفوظ کانے کا انہیں نیاڑی کہ دیکھے ایسا پرنے ہوں تھا مرسو و ڈپو سی وجہ پہجیوں بادشاہ گھرائے تو انہیں جی لجے لٹے تو کاب دلال شریف کا چھٹے آمرانی گاؤ نرجے دھور میں انہیں لشکر جو سپہ سالار حضرت علی مکی حاشمی حضرت علی مکی حاشمی پاڑھ ان کے وسید کیوں دھانے ونجھ انہیں دھرتی تا انہیں ظلم کے ختم کرنا ہوں مسلمان انہیں جو نہ لوا یا مرے یا مرے جیکنے جاندے نہیں تا شہیدہ جاندے نہیں تا شہیدہ بچیا تا غادیا بچیا تا غادیا حضرت علی مکی حاشمی پنج سو تعداد مجاہد گدن جہنجی حکومت اوتے سے پنج سو مانچا کرنے ہیں پنج سو گدن حضرت علی مکی جدین ریاست میں آیا ہیں جلوے گرتھان پیروں پیروں پارا ربانی طاقت کھنی خدا جے نبی کریم علیہ السلام جو پیغام کرتا ہے چاہیدہ بچیا تا سو گھنی اللہ ہو تو تجا though دعا تا سو گھر صورتی کو سو گھر مکر ہیں مجھے چین اور جنگ آپ جنگ تھی خدا اونج پاڑ پٹی خدا اونجی کرنے کم این فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن خدا جی ذات با برکات فرمائیو تکیتریوئی تھوڑیو جمعیتو نان بلکل تھوڑا گندہو تھوڑا ہوندہ غلبت فیعتن کسیرا ودن ودن تولن دے ودن ودن جمائن دے خدا دانا ان کے کامیابی دے شریف جیکنی پنج سال کے خدا جی ذات با برکات پنج ہزار کامیابی دے اللہ حجی طاقت ہی گادی ہی خاندان وہ خاندان جیسا ہمیشہ اللہ حجی طاقت گند رہیا خدا جیسا خدا جی طاقت گند ہوں دیا وہ کہکھا درجل دوکھوں نے آج دنیا جو لیڈر جیکنی الیکشن میں بھی ہے نا وہ ضرور جاندہ بابا کامی طریقے مکھے جیتا ہوں تھا کامی طریقے مکھے جیتا ہوں تھا چون جیسا جے محبوب مرشد چھتو دنی مادی کری بھی جگانہا کیس تو بھریو پہنگ بھائید گندہ نسیت گندہ پان فرمیندہ جوان سگوری جہ مانو جو ایڈانٹی کارلا ہے وہ بولنگ سٹیشن دے اچھے دوستو وہ جو سگوری وہ جب سگوری وہ جنگ پان فرمیندہ جان جو ہیڈانٹی کارلا ہے پھیالا وہ پولنگ سٹیشن دے جے وہ جو سگوری بھی آنمان کے جس کو بن کریں ان کے خبرات جے کا کامیابی علاہ دی طرف کا ہے کامیابی کان جے طرف کا ہے اللہ نے طرف کیا دوستو وہ دلو را مریو عام مانو مسلمان تھین لگا دھڑا دھڑ مانو ان دھردی دے کلموں پر ان لگا محمد قاسم ضرور ہی درائے وا ان باب الاسلام صدقے چورائے وا لیکن انہی باب الاسلام جی اسلام جی نجے رکھیا باگر خاندام رکھیا آج تو سب کوئی وارث آنا سائیں سب کو وارث آنا تو انہی ندی انہی رکھیا انہی روانس کے جگرے کام دامن دھردی دے رکھیا تبیر باگرہ جی خاندام رکھیا آج مانو مسلمان تھین لگا خود دلو را جگو باچا مریو عام جی دھیو مسلمان تھی انہی باجی رضا سا انہی باجی خوشی سا حضرت علی مکی سا نکاہ کر انہی علیؑ کی سائیں گھومدہ گھومدہ سیون شریف آنے بھی سائیں صدر دین شاہ موجودہ آنے سے سیون شریف بنی رہا دینی کم تبلیغ کی شروع کیوں سوڈھا عرانہ سبے مسلمان تھیا جو انہی سوڈھن میں بھی پیسے حضرت علی مکی سے انگری شادی کئی انہی سوڈھن میں جا کہا شادی تھی انہی میں چار فردند تھا انہی چائن فردند میں ہک ہک جی ڈیٹیل دونوں تحصیل موکہ بولانا جان مانتا حکم کیوں نہیں کرے تاریخی لحاظ سے دوستو ضروریا اساہیت چائن داو سے ہی حاضر بھی برانیا ماتلا کے بدھائیں دوالا اشبال نظار فکی جو کتابہ انہی لکھیوات جیکہ بھی محفل ہو دیا جیکہ بھی دین جی جیکہ محفلہ انہی کے بدھان وارن جا سواب باہن گانان وارن جو حکڑو ہمارہ اساہ زور بھائی واند نالو گنے ہو پر آپ وقت میں وقت سواب گانجور جماعت شکوری بدھان وارائی ناؤودہ تبھائی دو کہے بدھان وارائی ناؤودہ تبھائی دو کہے بدھان وارائی ناؤودہ تبھائی دو کہا بدھان وارائی م коммент اوفیاد سواب جا لاکتا ہاں آئے جو پہنجا کم کروں سیڑی گھر چھدے عجتہان کے خیاد ہمدھو بھو حضر سورے بادشا جا زکر بھتھی عوام شاہ جو ذکر مدیندہ سے انہی خیال اسا انہی اراد کا نکتے گا ہو انہی آمد شاہ جی اولاد امہ سائی صدر دین اشاہ پیدا تھا سائی صدر دین اشاہ جو وہ دورہ جو پر لکالوی جہ جبر میران تھا وہ دور حضرت گلندر شہباز جو دور ساگیا حضرت عثمان بن کبیر مروندی پنجاب خائرہ دو کرے نکتو آدھ کعبت اللہ شریف دو نیا رانتو سوتے ونین سر دمین کے چھڑیو تو نیا سیوستان جو دریاو ہے تھو لیجے بیڑے کے تڑھوا سائنس دردین باچہ جبل میں رہے تھو ان کے خوشبو اچھے تھی دو کو اللہ وارو اچھے پیو ولی ولی آبے شناتو دو ولی ولی کے سنیاری دو چور چور کے جٹ حرکو مہنے دی پہنی پہنی جاری ہے حضرت سدردین شاہ کے خبر پیدھتو جو اللہ وارو اچھے تھو پیو ان کے خیال میں محلوم کی ہوتا ہے اراد ہوتا ہے تو مقابت اللہ شریف دو گنیا حضرت سدردین شاہ جہاں بیڑے میں کلندر شاہباد سوار ہو جن جماسہ گوری غور نہیں مجھے جو جہاں بیڑے میں کلندر شاہباد سوار ہو جن انہی بیڑے کے حلندے بیڑے کے دریا میں سائنس دردین شاہ روکے بھی دو حلندے دریا میں بیڑوں رکجی پیو حضرت عثمان بن کبیر مروندی کے خیال جو دہی بیڑوں چھو رکجیو سوچیں خیال کہیں نظر پھر آئیں کشف و کرامت استعمال کہیں انتجا اللہ وارو موجودہ جہروں کے وار بیڑے میں جاں لہی کرے جنہیں صدر ملاقاتیں تھی عمر جلیہ صدر دین شاہ جو عمر ودی ہی کلندر شاہباد جو عمر ننڈی ہی پانہ دب ساں نیاز ساں توا دو ساں صدر دین شاہ بھی سید ہوا کلندر شاہباد بھی سید ہوا بے سید ہن بے آلے رسول ہن جنہیں ملن تھا پانہ میں ساں یہ بیڑوں چھو رکی چھو ہاں سائی چھو تجھو اراد ہوئیو اگتے ونین جو بیڑوں نہ رکیا ہاں دیا جو گال جکہ تو وہ سا گالیں تھا سمجھ میں تو کہ ماں جو ہن سندھ میں رہن چاہیا تھا ساں صدر دین شاہ جو ہے تو تو کہ سندھ میں رہن چاہیا تھا تو یہ اللہ ورہن جا ارسان تے حسین دیو آسان ورہی اتر دول ہو جانے شروع کرتے لیا نوز باللہ من ذالکا یہ اللہ ورہن دھرتی دے ان گناہ گارن طور ساں جو تحفو دن نبی ساں جی حدیث آئی کہڑا ہے زمین دے اللہ جا فکیر ہو دا ہے وہ موتا دن ارد وہ زمین جلاب ایک ہو دا ہے جی تو ایدھا طبو ہیں وہاں طبو جے بار ہوئی رسا بداتی ان زمین کے لڑر خان دھجر خان لازر خان راکی دا ہنے خبر دارن اللہ ورہ جو قدم موجودہ ہونے گا محبوبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا بہم تن ترون انہم جے صدق خدا بیم وغسائی دو تھا و بہم ترزکون انہم جے صدق پاک خدا رزق لین دو آ و بہم تن سرون لکھی میں تہا جی مدد خدا دالا انہم فقیرن مسکین جے کرے گا وہ دھرتی دے موجود ہیں کلندر شہباز کھیر جو وٹو کھڑی حجد کھڑی کھڑے اللہ ورہ ساتھ کھیر جو وٹو کھڑی حضر صدر دین شاہ جے گیاں رکھیں صدر دین شاہ بان گلاب جو گلو کھڑی کھیر جے مطور کھڑا جی گلاب جو گلو مطور کھڑا جے ترن لگو اہمنا صدر دین شاہ سنجھی یو تکلندر شہباز تیوے تو ہی سندھ خدا جے ولی انسا یہ بھری بیاد جیے ہی کھیر جو وٹو کھیر سا بھریو بیوا بھری پار فرمائد خبردار صدر دین شاہ جو بے شک سندھ جا کہا ہے ولی انسا بھری اللہ پر کلندر شہباز تاریخ دور آئے تھی کئی کتاب آسانی سندھ جا تاریخ لکھ جانے خاندہ کلندر شاہدار حضرت شاہ صدر دین بہت جا گیا جسی چون تھا شاہ صدر نیک نظر آستے شاہ صدر نیک نظر آستے چاہی شاہ صدر جہاں جی نظر یا ہے جہاں جی نظر اج میر خاندہ تھا حضرت شاہ صدر دین ساہ جی مدار جبتہ بیٹان جنہیں انہیں جی کرامت کے انہیں جی کشف کے انہیں جے انہیں جے مہربان کے لٹو تھا انہیں جے خریف عثمان حارونی انہیں مرفوضات میں لکھ جوا تو مہین الدین چشتی فرمائیں دادما لکھ ولی زدہ دیتا لکھ ولی ماں پہ جاؤ بھنفات بھوارا دیتا انہیں سبری جو مقام پہتے ہو صدر دین شاہ جو مقام جامتے ہو دوستو خوش نصیب نہ ہو انہیں کھوڑی کسا کے بھی اُساتھ لچے نادہ تیون مارا جوندہ ہمیں جی ہک نمبر جہیز دا دکان رہی تھا بھلی جون تمہاں پہ جا دے اکیدو مضبود رکھو تو جی آسان جی کی عادت چاہے تو جی آسان جی اگوانی چاہے تو جی آسان جا پیشوا کے رہنے جیکنے خدا جو کسما انہیں بات کے وست جاتے رستے دے وست جاتے سدو رسول اللہ دے دروازے دے پہنچے گا ایک ہے مجھے نصیبوں تو پانجی دامن کے مضبوت رکھے حضرت شاہ صدر دین بادشاہ کا پو یہ سلسو لہلندو حلندو 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 پرانی درگہ کا حضرت امام شاہ جبکہ حضرت پیر سے پت دھنی بادشاہ رحمت اللہ تعالی جبی والے صاحبن ان کا پو پیر سے روز دھنی بادشاہ انہی جے دور میں بھی ان سندھ درتی تے شاہ شجاہ جڑا مانوں کا بسی آیا حضرت روز دھنی بادشاہ بھی پہنے پانج ملھائیو حضرت سورے بادشاہ حضرت سورے بادشاہ حضرت سورے بادشاہ فرمائیو کاری داری میں بیو ہاں اچھی میں موٹی ہی دوس حضرت یہ تم گوری دینکہ دے حسان جو حضرت پاگارو صدری ہو حضرت پاگارو تاریخ قربانی سا بھری پہیا یعنی میں پیری گالیاں کے دھل تلی مکی کہہ رہا پاگارو جو خاندار سب سورے ہوا سورے ہاں دور سورے ہوں مجھو سورے ہو بادشاہ سورے ہاں دور سورے ہوں مجھو سورے ہو بادشاہ صدقے تونجی سورے مہرہا تانو جو مہرہا سورے ہاں دور سورے ہوں مجھو سورے ہو بادشاہ سورے ہوں مجھو سورے ہوں مجھو سورے ہوں وہ ہن تحریک ہر تحریک جو بانیاں میرے ہوں پاگارو اتھارہ سو اتھارہ کھانسا جو بوجود ہی مولوی ہے مولاں جکہ چونتہ ہرن جو لکب فلانے دنوں فلانے دنوں یہ سب پو پیدا تہن پاگارو جی تحریک جاں آگے ہوئی فلانے دنوں یہ سب پاگارو تحریک جاں آگے ہوئی تو سبب ہی آ جو اساں پرے رہ دیا سی اسانک کی صاحب کھڑیٹو سی اسانک جماعت الحمدللہ جماعت میں عشق آہے جماعت میں محبت آہے جماعت انہیں ہرن جی اولاد بھی موجودہ جن کے پاسید جڑے آدھ بھیج پاگارو بھیج پاگارو بھیج پاگارو بھیج پاگارو بھیج پاگارو علم کھان پرے رہے ہاں ہاں پریاستے ہر شہتے کنٹرول جہ کو غیرن جو ہوں دو ہو یا حضرت پیسنی چھت دھنی بادشاہ کے سلام ہو جے جہے پانجے وقت میں اچھی کرے جماعت کے متحد کرے دانوں دانوں ٹھونڈے کرے وری غد کرے اچھی تعلیم جو سبک دینا سباناللہ بھیج پاگارو بھیج پاگارو بھیج پاگارو بھیج پاگارو ہاں یہ سمجھ رکھی وہم علم ورہ سنت آسا پانجی تاریخ کے وری دورہ ہی داسی سباناللہ وری دورہ ہی داسی انشاءاللہ صرف یہ آ تو تکھے پنپ کرنوں پہ دو ہوا گھٹ جی ہوئی آ حقیقتہ دوستو انشہ دیار رہو جے کڑھیں بھرتی جے مسان کو انقلاب آئے اتنے میں پیروں نہ بہور ہی دو بھیج پاگارو بھیج پاگارو بھیج پاگارو انہی کرے خدا جی ذات ببرکات تو سانکھے جکنے حر جو لکا بتا کے بعد حر ہمیشہ آزادہ حر کہیں جے گیا جھکچو کونے حر کہیں جو غلام کونے کو حر چیبہ انہی آزادی کیا جہاں ایڑی آزادی جی نہیں جو جی ہتے بلند آواز ساں بانگنے نہیں ہوئی تھی ایک پاگارو یہ کافر کون یہ مسجدو یہ منارہ کون یہ اللہ ورہن جو ثورو تھی جہاں اللہ ورہن اتھی کرے ہیں دنیا تے پاہ جو آزادی جو قدم کھئوں انہی دھرتی کے آزاد کیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ساں بات کرے ہیں اے اتھا گارا اسانکھے صرف جذبے جی ضرورت اسانکھے صرف جذبو ہو جے اسانے شوق ہو جے محبت ہو جے مرشد کریم جے حکمان پہ حلال جی اسانے قوت ہو جے سجیکر محبوب مرشد اسان کے دریاء میں ٹرپے جائیں جو حکم نہیں دو تسانیزہ سے جئیں بدر جیتے ہیں نبی سنگھ پچھو صاحب الکھان پان فرمو ہانت جنگ تھی آیا حسول اللہ آسان کے جگر تُو سمٹر میں پپا جانتے چودے تو بھی دیداد ہے اے اے اکھا گارا الحمدللہ ہتے حرن فقیرم جی جایا جن جگہ جو تو ساہوی سا ہوں جن دوستن ہی پروگرام رچائے ہوا انشاءاللہ امید آئے تھی پروگرام تو حضرت پیسے سورے بادشاہ یہ کونے چودمہ کو کاری ڈاڑی میں بیوا یہ فکر سا جو نان اترے قدرتان پان بودھ تیسے سلدار جیسا موہدر آباد جلسے بھی مانو چونکا یہ روایت دوں ہوں ساں جی جماعت میں بھی جن داگیا بھی اڑھی ہو چیو ہوں تو جی ہنن جو تھی ان یہ بس ہک سورے رٹھا کن ہک سورے رٹھا کن پو چوندہ ہی اگتے نبی کریم علیہ السلام جی حدیث بجائے تھا کہ امام مہدی ایدو امام مہدی آیا لکھو نے لکھو نے کہیں جگہ دیکھو قرآن کے کئے وہ ایسا آئی ہیں کونے امام مہدی ایدو محبوب کریم علیہ السلام اسلام جو فرمائنا ہے انہی جو نالو محمد جو نالے جڑے ہوں پان فرما انہی جو پیجو نالا مجھے پیجے نالے جڑے ہوں خریبتات کے پان فرمو انہی جو نالو محمد ہوں انہی جو ماں جو نالو آمنہ ہوں دو انہی جو پیجو نالو عبدالاہ ہوں دو پان فرمائیں موچی اولاد موچے بڑے نواسے موچے بڑے پ Famil depende حضرت امام حسن جی اولاد میں جائی دو امام حسن جی اولاد میں جائی دو کچھ ہوتا کیوں امام محادی بھی افتان جو سان جو امام محادی بھی حضرت پی سے چھت جانی باتشاہ پوچھے گا کہ امام محادی جی بارے مدھا ہو پاہ فرمو اندسان جو شوق مکہ بھی آئے پر اساں گھنوں پوئی دو حدیث پاک میں دو امام محادی ہی دو نبی کریم علیہ السلام جی داد برکار جو فرمانا پیروں پیروں نمام حضرتی سالے سلام جی پیری نمام رجی پویاں پڑھ دو حضرتی سالے سلام خود فرمائی دو امام محادی ہی دو نماغ دو نیتو پڑھا یہ وقت تکیلو نیتا بیا نایان ما تاکی بودھایا محادی بھی آئے پونے کو اندو اساں جو سورے بچا آئے ہو اساں جو سورے بچا آئے ہو بھلی جائیوں بائروں محشر جے میدان میں انہم دا جملن باقی بین میں جارن ہو جا گا یہ جایا الحمدللہ تمام بہترین امین ساں حضرت پیسے سردار جنجی تاریخ جہاں حضرت علی مکیہ کھاوٹھی کرے موجودہ پیسے سردار تائیں مولیسا ابودھائی حقیقتن ہیڑا پروگرام تھیدائی ایڑے جی ہم جلائے ہیں انہی کم جلائے ہیں اساں جی تاریخ چاہے اور تاریخ کا نئے سرکان پھوٹی ہی بارہ باروٹی آوہ کے بھی یاد ہے امین جا ساں جا امین جا ساں جا بی بارہ باروٹی آوہ دین جا وہ پیسے سورے باچھا جے دور میں کونا انہ کا آگئے دور میں آ ما بنا دے رہے جے فقیر غلام یاسین کے گزارش کلوس تو صرف پنجن منٹہ جلائش چاہتے دے جناب فقیر غلام یاسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ ایسا گارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجا عزیز برز جمعیت و فقیر جمعیت احیم مجز مہمان السلام علیکم مجا سائیم مو آجز تینو فقیر پیسی سردار جے شانتے نتو گرائے سگا اور اترو ضرور دعا کے گدے دوسر انشاء اللہ تعالیٰ تمامی لفظ قدی احیم جمعیت احیم تھی مجا سائیم اسا جے حضور روز پاک میں سبت اللہ شاہ جنہیں اس مبارک آئے ہوا انہیں انقلاب کی شروع تھیا پیروں سبت اللہ شاہ وال بارا کوٹ میں جنگ لگی جنگ لگی جنگ سہتہ ہزار ہر بارا کوٹ کشنی جلائک میں ویا اتے اسا سہ تاریخ نائنصافی کئی جنگ سہتہ ہزار ہر گازی واپس آیا ٹرے ہزار ہر شہیتیا اے سکھن اے مرٹن کے شکست دیناوں اے احمد شاہ شہید جے حق میں ادے ویا اے ہر لکھ بٹھایو مجا سائیم سبت اللہ شاہ ثانی آئیو سوریہ بادشاہ لکھن ہرن پانجی جان جا نظرانہ دینا انہی منجے اسانجے پاکستان ہرن کھایو انہی میں اسانجے پاکستان انہی سو بنجاد میں ہرن پاکستان کے بچایو مجا سائیم جانی سوریہ بادشاہ آئیو انہی دن انگریز کے ہی تو مجرانی تڑے کر جائیں اجی جا کیسا ہن وقت ورسی ملائیو پیا اجی جا کیسا ہن زمین تے ورسی ملائیو پیا وہ لوڑوں تاریخ ہی آئے جان جے شان میں ہی جنسوں گٹھائے ہوئا اجی اسان کے فقیروں مبارکونہ کے حجن اجی اسان جو سوریہ بادشاہ ہن دنیا میں ظاہر میں آئے ہوئا کنی سوریہ بادشاہ پاکستان نہ بلکے دنیا کے حق کردے کری دو مجا سائیم اجی پنجاڑی جی جنگ میں اجی سوریہ بادشاہ جے دیکھے قتل فلکس نے کیوا مجی کمان میں چاری ہزار ہر شہید دیا مجا سائیم اندازوں کے ہوا اجی جماعت کے شہید دیا ہرن کے شہید کے ہون دو مجا سائیم کنی میں جنی پاکستان ہرن تھا اسانسہ تاریخ نائن صافی بلکہ نہ کہی چوہ امام حسین راستلام میری کربلا جے میدان میں آئے ہو تسرام جو جھڑو کھنی آئے ہو وہ ساست جی وڑے رب یا کسیڑا ہے کون آئے ہو جنی سوریہ بادشاہ پاکستان تھا اے اسانسہ مسلمان کے آزاز کے آئیں مری انیس سو پنجھا تیجی جنگ لگی امی منج اسانسہ ہر پنجھا تیجی جنگ میں پنجھویں ہسار امین فقیر مہینہ جی کمان میں اندازے باڑھر تیل رائی گئی جائے منج ستارے سجاد جو طریقہ جو استاد سائی انپیرو فقیر کتبر جو کیپٹن ہو جو اچارہ سال انجی امیر ہوئی وہ فقیر جنی ان کے حکم تو ملے جنرل پیکا خان اے صدر عیوب مکمل باڑھر سنبھارنوان جو کو کچھ توانکے کرنوان کہو فقیر صاحب پاراں مانو پانسہ سان کرے فکھر ہند جائے کہ چین جے لڑائی نے فکھر ہند جو لگم ملل ہوئی چوئی سمیترا کمان کرے جو انگن پانچے فکھر ہند جی جائے میں اربیرو فقیر پاراں فقیر ہورو وثی ان میں جمال فقیر مانگیا جو سکرہ جو کو سنیا فکیر جمالی جو جسر میریہ گمہ جو فلانوان جتوائیو فکیر پاراں مانگیا جا ہو رہا ہوں مانگھ ہوا مانگ پینے نواروان ہاں تمہیں کو دونواروان لگو بچی جو انہوں نے چوئے ہتھیار کمی جنگتر بنیو جو ماں دونو جانا کی ماں ہیلے ستوانی جنگ رہا یو پاگر یو شاہنا مون لگے کے یہ لفظنجی طاقت دینیہ جو مانگ پینے مانگ پینے مانگ پینے آنے وقت جو انکریم اچی چکوا اچی نہ چکوا بلکہ حلر و حلی رہوا ابھی میں جماعت متحد سے یہ لفظ بی مانگ پینے آخر میں پینے دو جنگے عرفیلو فکیر شویس ملترہ سا حتاب لو کلو سا سا پنچ سو کافر مانگی پنچ سو مانو انہیں چاہید فتیخ شاہ انہیں کے بھجن جگہ اندلی سا ترے ہزار ملتری کے بارہ مانو یعنی جنگ تھا یہ خدا جائیں روزے وارجہ ملائک ہویا یا یہ حر ہویا یعنی فکیر صاحب اسان جی تاریخ میں ستار شجاعت اسان جی سندر جی تاریخ میں ستار شجاعت فکیر جو پنچھ جنگ لڑی اتھانہ ساتھ فکیر صاحب امیر ہوئی انہی کا بعد میں کوئی بھدی ساتھ ستر نہ آئے جائیں دیتھ ہوا انہیں کے خبر ہون جائیں دیتھ ہوا مجا سائی تمہار جی ستر جی جمعہ ابنسکی ان کے گرد کر جا یا خالی بیور انہیں کے وقت رب جی ساتھ تنین اور جمع جی کمان کر ہو یا کمان ہرن جی 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 مجا سائی انشاء اللہ تمہا کے مجھے توپی مجھے مجھے توپی مجھے مجھے روچہ یہ مہارا یہ خانانو ہے ٹھیک رواج اجی ساتھ حر تی بیٹھاؤ اجی ہوا جا ہے جی آخر جی جی ہوا جگہ جی جی حر جو سری آخر جو نوڑو ہو ہوا جگہ ہے جو سائی ہر جھ جو کریں گردہ سے مجھے سائی بیر پاگار سوریہ بچہ جب ہاں نے آئی آئون کے مسکی ننسانی ضرور تھا مام مدی گون دو 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 سلام بار سکھا رہا دو 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 بیسی ساتھار حکم دو بار پسرن خریف ان کے ونی جماعیت کردیسی جو انہیں ضرور ہو روحانی باچہ ہوئے انہوں سب کچھوں کے انہیں خبر ہوئی یاسین کے ساتھ چاہتا تھے اسے فقیر بہتا ہساں چاہتا تھے ملابس کی فقیر سامنسے میں چاہتا تھے انہیں باچہ کے سبی روانیت سے خبر ہوئی صرف انہوں نے امتحان ہوئے تمہاری سیدھو تھی چھاتھی ہے تو اچھا جو رنگا کوئی کرو فقیر ہوئے پھر تو یوکر رنگا ہاتھی ہو موسیقی موسیقی اگر تیر چلے جو آپ کوئی تیر بیرن جو کونے آئے وہاں حضرت کے ہنگو تیروں کو دو آئے متحد آئے ہو انشاء اللہ تعالیٰ اے وقت انقریبا اے مشکین جماعی جا جائے کے بھی وہاں تھریپا ویٹھا ہو دعوتی دعوتن فریقے تھریپن کے بزار شاہ ہوں پانی جماعیت دعوتو مضبوط کرنا ہے دعوتن کے پان پانی سپرائی کن بیتی آسنے کے نرن یہ نفذ چاہیے دوستو ہر ایک کے ہر ایک دی پہنچی سوچ ہوں دیا ہر دوست جے پہنچو خیال ہوں دوا وہ چوندہ انگ جے کو کنڈی میں سوئے پاک رہنے تو اس پہ اندر جو آواز آر وہ کڑے نمزہ کڑھوں پہ دوا پہنچو خیال ہر کے دی پہنچی سوچتے جگرے اسٹیز لینے کا بہو مضبور بھی ہوں دوا فرما توا کہ وضاحت کر دوالا الحمدللہ توہاں ساکھ جے طریقے جے سسٹم جے نبند نظام سا وابستہ آئے ہوں اور ایک ایڑو عظیم نظام آئے جو ہند وقت موجودہ دور میں ماہ سمجھا تو کتے بھی ایڑو نظم و ذات کن ہیں جتو درگاہ مبارک پہ آئے جیسن میری گمہ لازمی آئے ہی دعوت آئے گمہ سنگت جی جیسن میرے نسل آئے سکتے ہی آئے جروہ لوڑے والی دعوت کوئیوں دولے فقیر جی دعوت کوئی سنائے بھی یہ یاد رکھو اسا جی تاریخ ایڈی مقرم تاریخ آئے حضرت پیسے چھٹر دنباشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو اسا سب نہیں کی یاد بہن فرمائے درگاہ جا جماعت جا اصور جماعت جا پیدا کہنا ہے درگاہ جا قانون جماعت جا تھا ہے لاہن پاگارے جو کمہ ہیں انہوں نے جی نگرانی کرنے جو گمہ نگرانی کرنے حضرت تیسے چھٹر دنباشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جلے صحافی پوچھدہ ہر گادی نشین ہر خانقہ جو پیر ہر درگاہ جو سجادہ نشین الحمدللہ سونا پر پہنجی حیاتی میں پہنجو گادی نشین مقرر کرے چلے تو پہنجی حیاتی میں پہنجو گادی تے لیانوارے دے اتخاب کرے چلے تو پر جدے حضرت پیسے چھٹر دنباشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھا کئی ہوئی تک کبلا سہی آوہاں کا بات ہے پہنج فرمائے ہوں یہ جماعت جو کمہ جے کے جماعت چنڈی دی وہ باغارتی نو دے جماعت صدوری توا کے مبارک ہو جے جو باغارے چنڈرن جا اختیار بھی درگاہ وارن تو سا جماعت کے لیے چلے انہی کا وزی کو اختیار کون ہو دو جے کو درگاہ جے کہ گادی نشین وارڈ ہو جے پر الحمدللہ جے کو باغارا ہوا جماعت سے محبت رکھا ہوں حضرت پیسے سورے بادشاہ جنہیں پجپی چھٹری میں رتنا گڑی جیر میں میمان ہوا درگاہ مبارکہ حکر و فقیر خط مبارکہ کھڑی پیسے بادشاہ جے خدمت میں پیشتے جماعت سے محبت جتنی مرشد سے ہے مرشد محبت جماعت سانیہ ودی کا تاریخ لکھے دی کہ وہ فقیر پوتو پیسے سورے بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فقیر سے جنہیں ملاقہ دی گیا فقیر کہا جماعت اے انہوں جے دکھ سور تک لی پوچھتا رہے ہیں گفتگو حلن دی رہی وقت گزرن دو رہے ہو پکلاک جو ٹائم گزری رہے ہو پان خط مبارک کے طرف اشار بھی کن فرمائے ہو میں کلا کر گا پوپ پان فرمائے ہو کہ ماں سمجھا دو ان خط میں مجھے حاویلی والا جا تکلیف ہو دیو مجھے گھر والا جا دو خصور ہوندہ مجھے اولاد جا ہالے وال ہوندہ پر جماعت جکاہے مجھے سینے جی اولادا وہ مجھے پٹھی جی اولادا جکلے جماعت جے ہکلے بچے کے فرد کے تکلیف پہنچو دیا تک جیل جے اندر مام سبغطنا شاہ سورہ بادشاہ کے بے آرامی کی بھونگیا الحمدللہ کونسا خوش نصیب آئے ہوں جو اہلے درگاہ سا وابستہ آئے ہوں یہ ہر حال میں پہنچ مرید کے انترکیو آئے منسٹری آئی تا محمد خان جنے 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 کے وزیراعظم کرے چلیو جے کنے وزارت آئی تا جہاں تا منگروز جنجوہ پانے سورہ کا نوات مجھو کی بکری جلدہ ہو ان کے وفا کی وزیر کرے چلیو پہنچے پٹر کے کون کے ہوں تونسا خوش نصیب آئے ہوں آئے اللہ کرے دعا ہے رب کریم کا سب نی پیرن جو سنن جا پیر آباد رہا سب چوانی سب خالقہ ہوں آباد رہن آل اللہ وکال رسول صاحب آباد رہن پر کونسا کھا یا دعا ہے تا شاہد رب کریم تو سنجی پشتن کیامت تا یہ چنوارن کے دھرگاہ سا منسلک رکھے دھرگاہ سا وابستہ رکھے چوتھ روزے دھائیں جو فیض پور گادت مطاوسی آئے مہدلہ دیرے کے مہدلہ دو تمہاں مزید کتے کردائیں تو جو یہ لفظ چلوڑے مجبوری ہوئی اے ضرورت ہوئی موکیاں نسبت سے فکیرن جی ازار خیال کرنے کا بھو دھرگاہ جا مک آئندو تیبی تو سنجی لائے مقرر کیا لائن انہوں کے یہاں طاقت کونے جو تو سنجی باتا کو بیش ہے مسلک کرے چلن چھو جو تو سنجی لائے دھرگاہ وارن کی ستردار اے ضرورت ہوئی انشاءاللہ وارزیز تمہاں سوابستان آلا سمجھو انشاءاللہ پر منا دیر جی مہ مختصر تائم جلائے فکیرن جی ازار خدوس پتاوہ کمہ گو دھرگوانا تا ان قریب تمہاں سانجی موزیز محمان اگونو مک چوکی کے مہ موجودہ چیرمن فیصلہ کامیڈی دھرگاہ شریف جی فقیر غلام قادر جو فرزند الحمدللہ نوجوانا اللہ سے ان کے خوش رکھے ان کے والدہ ان کے وزید خوش رکھے جہ ایڑا بار پیدا کیا ہے الحمدللہ فقیر کمال نوہ سانجی وچ میں چند واروائی پر فقیر کمال ماہ چوندو آیا جنہیں اس دیجے ان دعایت کو اسا مولوی بھی چاہے داو فقیر صاحب نے مجھوں اتنی نالیج درگاہ جوالی سا رکھے دو توانسا کے گھردے بھی درگاہ جوالیج اسلامی مالت لکھوں بنا دیجے جناب فقیر اربیلو مگروں کے گدارش کردو سشتے دیلو نالیج دیلو نالیج دیلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ودو پیر پادر سڈان دکھوہا حتنہ جی مٹی کے بچان دکھوہا منہوتا ہندہ ہزارے دلیر مگر سوری و باشا سڈان دکھوہا ایسی آگاہ مہمالرحیم قابل اترام جماع سکوری حلی علیہہ جانب دوستو آئے ہوڑا ہو بکیو حیرہو اسلام علیکم برہ تک پہریائیں ماں علی حسین قبل خلی کو محمدی صاحب حددہ صاحب کے علی حسین قبل کے سبینی دوکتن کے موسیقی 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 اکتی دائی تعلیم آفید خدا پای سمبرے مردی ایم آباس میں سر اگرد ایک میمن کھا سر کئی این اونا پانچہ والد سکورے مہترمہ حضرت تین سائن پانچہ رکوٹ دھنی درام کلالے سرمجی تربیہ دیکھ پران پاک این فارسی دی تعلیم آفید کری اللہ حضرت ایک سر نیتیو اللہ حضرت سر باشا کے این خود خود کیوں این خلافت سر باشا تیرا سر باشا دیرا سر باشا میں پاراس جھالن جیو نیٹی جیو میر میں چھے پیر پاگار جی برچت میں درگا شریف میں گادی نشین چا میں پان نیٹی جیو میر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکت ہو یا سلونا علی نبی نیائیو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و سلیم آمانو صلو علیہ وسلم سلو Achoo صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شماعی سلام علیکم اور سلام علیکم سلام علیکم لیکن شرک روز شمید شمید میں حضرت پیر سے سورے بادشاہ جی شہادت کننسا گھدو گھد کننج جان نصار جماعت جی شہادت ایک ایڑے نیک مقصد لے ہوئی ایڑے اکڑے نیک مقصد لے ہی شہادت وجود میں آئی آئے گھدو گھدو تاریخ جو علمیوں چواہے انہی سجی لکھنجی دادات میں جاتے جماعت شہید دیا انہی میں ہر حکمانوں کے خبر آئے تر آلہ حضرت پیر سے سرگار جی ذاتی مفاد جو کہیں بھی جگہ تے کو بھی انسر کونے کو مقصد کونے این نکیوری انہی ایڑی تاریخ ہلائن میں جدو جہد ہلائن میں ایترو نقصان کران میں ایترو شہاد دوں کران میں صرف فقط کو جماعت جو مقصد کون ہوئے انہی میں جے کرے مقصد ہوئے وہ ہکڑوں اللہ جاتا ہوں حکم ہوئے این نیترل ہکڑی حقیقت تے اسلام اے دین جہا کروئے جے کرے کو مانوں سمجھے تو کو مانوں سمجھے تو ہی آزادی جو دھنڈو رو دھین پٹن تھا چمن تھا ایترو شہاد کو لنوان ایتری ہوں اسا جو قربانی ہوں لیکن یہ چھڑی گال کرن تھا این انسان کو ایتری کا انہی وقت جے حکم نائنسافی نہ کئی ایترو کو ظلم جاتی ہوں مانوں سمجھے تو جے کرو بڑھائے چڑھا جانتے ہوں کچھ مانے جو یہ خیال آئے ماں اونان دوستان جو دھیان انہی پاس ہے ضرور آج چکرہ اندوں سے جائن جگہ تے تمہاں ساں ہنو وقت موجود آئیوں انہی جگہ تے آسانی اور جماعت تے جے کے مصیبت جلائے قائد جلائے لوڑا تھایا وہاں آج تمہاں ساں انہی جگہ تے آزادی جو چشن ملائے رہا ہے یہ جگہ ہنڈی شہر جی پوری سرزمین صرف کو صرف پیر صاحب جی جماعت جے لائے قائد خانوں پڑھل ہوئی جائن میں وہ بھی بیو ڈویاری بیو چور بیو پتھاری دار بیو کرمنل مانوں بیو سزا یافتہ مانوں ان جیل میں کون ہندو صرف کو صرف جماعت بارے بچے انہی جیل میں ان لوڑے میں قائد ہوں دی انہاں جو دو فکر دی ہو انہاں پیر صاحب جا مرید ہویا اے انہاں مریدن جو انہی وقت میں دو ہوئی ہو تو انہاں انگرے سامراج جی حکومت کے لنکارے ہو اے ان یہودی جان نسارے جی حکومت کے قبول کون کئے ہوں اے اسلام جی خاطر آواز بلند کرے انہی انگرے سامراج جی خلاب مہادو اٹکائے ہوں ان ملک جی آزادی جی خاطر ان خطے جی آزادی جی خاطر ان عوام جی آزادی جی خاطر اسان جماعت جی یہ قربان جی جنن اج یور انگلہ تو آئے الحمدلہ سمان الحمدلہ اج پوری اسان جی ایشیا خند پورو برے سگی رجی آزاد آئے انگریزن جی لے بارا ہمیشہ انگلہ ہی تو تڑا ویڑ سی وائی آئے انگریزن ان جنن جی حکومت اُبردے خوال لہاں دیتائیں ہوئی ان ان سان انی وقت مہادو اٹکان یکینن ڈاڈی دکھی گال ہوئی پورے امبرے سدیر میں جنوڑن جی تعداد میں پیرانیوں گاڑیوں ہوئیوں سردائیوں ہوئیوں ودیرہ شاہی ہوئی ہر ایک مانو جی سبتے پنجاہ مانو نکرانوار ہوئیوں پر جے کرے کائم مانو کائمائی جلال کے یا حمد کون تھی تا ان انگریز حکومت جی خلاف کو غاوی لاکر کجے انگریز حکومت مہادو اٹکے جے یا فقط کو فقط تمام سان جماعت حضرت پیر سین سردار جے حکم کے لبائک کندے ان سامراج جی خلاف اسان سینوں تانے سامو بیٹھا سے جانجی تمام سان کے آزادی جی صورت میں جانجو سلو ملے ہوئے ماں ہمیشہ جتے بھی موقع ماں کے موقعوں ملے تو ماں انگل جو ضرور ورجا و کندو دوچا دوستو ہن حرد تحریک میں چیترو وقت جی حکومت انہی وقت جی حکومت انگریز سامراج پانجے ڈاڑھ دے ہرنجے خلاف رڈ بائیو این ہرنجو جہاں بے دردی سان کت لیا آم کئی ہوئیو جہاں جی کتھے بھی تاہاں کہ مثال نتی ملی سگے لیکن اسلام جی خاطر ان ملک جی خاطر ان ستے جی خاطر نواسہ رسول آل نبی اولاد علی حسنی حسینی سید چیڑی وقت پانجے نانے جی دین کے بچان دی خاطر ان سرزمین تے ان انگرے سامراجی ہم جے خلاف جنگ جو اعلان کئی ہو انہی وقت اسا انہن سا گٹ انہی جماعت جے کہ اسا جا ہدا شہی تھی انہن کے اسا سلام پیش کئی ہوگا جنن انہیں یہ طریقے ساں لبائک کئی جو پوچتے جے لائکون ڈٹھاؤں انہن ساں اے دو ظلم تھوگی ہو ایترو انہن جے خلاف انہن جے مطل انہوں انہوں انہیں جوں بچان کھیک پٹھو ہوئے ہو مشینن میں نینو ہوئے ہو لیکن کو بھی ہوئے جماعت پانجے ایمان کے سلامت رکھی حید پاگارہ جو نروں ہے دوستو موت برحق آئے موت حکریہ انسان جے صرف سے ضرور اچھت ہو چاہے وہ کترے سال زندہ رہے لیکن حکریہ ان کے موت جو ذائقوں چکھنوں آئے مگر مانوں کے سوچے سمجھے موت جمعوں میں ونڈاڈیڈو کی گالتی ہے بھی مانس قربان ونڈا انہوں نے سانجے اور جماعت جے انہوں نے حقیقاناتوں جننں پانجے مرشد کریم حضرت پیر سے سورے بادشاہ جے حکم مبارک دے انہوں پانجی موت جی پرواہ میں کئی پانجی زندگی جی پرواہ کون کئی پانجی بچن جی پرواہ کون کئی ہمیشہ مرشد کریم جو حکم چھو ہوتے لبائک کرے اترے قدر انہوں سے ظلم ڈاڑکے ہوئے ہو انہوں کے ساموں بھی آرے انہوں کے پیرو پچھا تیوہن دیت چھاتا ہاں پیر صاحب جا مرید آئے ہو یک جا تھی بھیج پا آرہ جو نارو ہندہ ہو انہیں وقت جا ہوئے ظالم انہوں نے فقیران کے چوندہ آتھ جے کھڑے ہیں تمہاں پیر صاحب جی مریدی کھوں گست بردار کی ونہوں تو تمہاں آزاد ہو بھی ہو تمہاں دے کو کلم کونے کو دوک کونے تمہاں انہوں کے ساتھ بڑھائے ہو انہیں حیثیت میں بٹھائے ہو تمہاں پیر پاگر ہے جا مرید آئے ہو آئے پیر پاگر ہو آسان ساموں بڑھی رہو آئے آئے آسان جی حکومت لاندے ہو بردے تہیا ہے آسان کابے جا ہوں آسان اے ملک کون چھڑی دے تمہاں جے کڑے اترو روگو پانچی زیبان سا چوکھنی توبہ نوز بلہ آسان پیر صاحب جا مرید نائی ہوں آسان کے آزاد جو آسان دا آن کے آزاد کرے چکنا دے لیکن پربان ہو جاں انہیں جے ایمان کھوں جنہیں جے شہد تنجے کرے آج آسان جو آج آسان سرکھ روائے ہوں آمام جا کیا ہوں ہنرائیت جا کیا ہوں اترو ظلم ڈھائے ہوئے ہو جو فقیران کے کتر باری مشین میں کتر کتر کھے ہوئے ہو ایک بے کے بیارے ہکڑے کے مشین میں دنوں ہوئے ہو دیا جسے انہوں جو انجام چھا تھی روائے انہیں جے ایمان کے سلام آتا ہوں جے مشین کیا ہوں جے پیرنڈوں چاڑی لا دو رت جو جے کو فڑو نہیں کر دو آخری فڑو وہ وہ بھی بھیج با گارا ہے ہے تک یں یہ صحب کر دیا ہوں شہید تھی اور کافی یہاں ساچھا ہےانی چاہے مشین کی ستائیں چاہے پھو بھی انجام چھویں بھےت پا گارا یہ زبان ہے آورو تو یہ چکر ہوں جا ساکھ جامائی تھی کہ ان ہوں نے جو ایمان پختا تھی آورا بولا انہیں ظالمان واری جو ہر کو حلائے ہو واری فقیران کے متھے رو مشین لینو تا کے زبان جلدی تائیں کٹ جی ونہیں انہیں جو نارو بنگ تھی ونہیں باقی جے کے بٹھا ہو جن انہیں انہیں جو انجام بٹھا ہوئے انہیں تہاں جو وارو آتا ہاں جلدی پانچو فیصلو کرے گٹو وہ جے کے ڈولے جی صورت میں ہدا ہوئے جنہیں اسان جو فیصلو یوہ سب گھن پیرے ہیں اسان کے انہیں شہادت ہر کو سب گھن پیرے ہیں اسان کے انہیں شہادت ہاں جو روحانی فائض یادونم کے خبر کونی جو ہی جماعت چنے جی پوکھ ہوں گے جیئے بھیلتی ہیں بھلی اے جیڈی طرح زہاں درگاہ شریف تے حضرت پیسے سردار جے درگاہ شریف پیسے روزے دھنی جے روزے پاک خے نام پاک ارادن ساں شہید کرن جی کوشش کئی وائی تمام بکھائیں در بنظر ہویا آپ ماں اگے اسان جماعت جے لائی پیسے ہیں جو بن لو اسان پاں جے مسجد شریف جیاں دابلے ایترام سمجھنڈا ہوں ان جماعت جے ساموں جے کرے مونجی دل کھاں پوچھو یعنی داستان کے پڑھی دیس جے انہی کیفیت میں دیس جے ماں پاں جو فیصلوں کہاں کیا مت جڑی آرہے جے کرے اللہ پاک سجد کھاں شاہیدی وٹھو او سورج ماں تو کہلو متھے کہو ایڈی ماں تجھے بڑی عمر کہیں تو انہوں پاں جی انہیں عزل کھاں اٹھی ابت تہیں آخر تہیں تو کافی منظر دکھا ہوں دا کیڑا کیڑا تو لکھائیں دا منظر دکھا یقیناً سجد اوڈ جبل جے واقعہ جو بھی بیان کن دو خندق واقعہ جو بھی بیان کن دو پر جدیں اللہ آج ساموں چندو کریم رب تو تو سمین بسی رہاں کل شاہن قدی رہاں پر ماں جے کڑے پانچے زندگی میں ودے میں بٹا واقعہ تھا یا کربلا جی میدان میں یا تنگری جو کوس مانے کو لکھان جی تعداد میں قربانوں دے ہی ہیں اسان جے وڈڈن اسان جے مرشد کریمن یہ ملک آزاد کرائے ہو این ورینی ملک کے آزاد تھی ان کا پوہ ان جی سراتن جی حفاظت جیڑے نمونے زائنی اور جماعت انہی پاگر خاندان کہیا ہے انہی جی بھی تا آگے کتھے مثال کون مل دی یہ چاہے بھی وقت جیڑے بھی ٹیم تے اسا جماعت جیڑے بھی حال میں جو جنہے ہیں ان ملک تے ڈکھوں وقت آئے ہوا تو سب کائیں جو نظروں اقتداری بکھین کو ہٹی کرے پاگارے بھی بھونے پاگارے پیر پاگارے کو سوا کو کہیں انہی وقت جے حکمران جے کہیں ملک جے بے راندر مانوں جے بھی کا واہ کون دی سجے پوجے کریں ان ملک جی حفاظت جے لائے کہیں کہ کاغال نظریں تھی تو وہ پیر پاگارے جی درگاہ ہی کریں سگے تھی ملک تہان گمپو انہی سو پنجاہٹ جی جنگ ہوجے انہی سو اکاتر جی جنگ ہوجے یا ملک میں اندرونی حالات خراب ہو جن بھاڑے الفیتے رہ روجتے ہوجے انہی سب انہیں جو مقابل ہو ملک دشمن جے کے بھی فیصلہ ہیں انہیں جو مقابل ہو وری بھی آسان جماعت کنگا تھا جو انشاءاللہ عزیز ان ملک کے اسان غزوں قربانوں ڈے ہی آزاد کرائے ان ملک جی حفاظت چپے چپے جی حفاظت اسان جو فرض آئے کندہ رامدہ ایئیے حضرت پیر صلی روزے وارے جو فیض انشاءاللہ دیں قیامت تہیں کہ رہ دو روانی فیض حضرت پیر صلی روزے وارے جو فیض جو فائض علستی فائضہ جو کوری دنیا تے چھائی اللہ کموں بیش حضرت پیر سے روز وارجہ یارانسو ایڑا خلیفہ ہیں جنم کے پانچے مرید کرن این ذکر لیان جی اجابت ملی اللہ ہے انہیں فرما بردار انہیں خلیفن انہیں مریدن پیر پاگارے جے انہیں روحانی فائض کے اتروں دنے پوری دنیا تے وسیع کرے چھڑیوا جو انشاءاللہ والعزیز کیامت تاہی بیش حضرت روز وارجہ جو فائض جاری ہو ساری رہے ہیں این کوادسو تھا یا اللہ حضرت ولی جی کرامتہ ہے حسان سب ولی ہم جو دل ساں اترام کنائیوں سب ولی اللہ وارا اچھے جا نور ہیں سب کرامتن وارا ہیں پر جے کڑیں تمہا پیر پاگارے جی درگاہ شریف وجی اترام جو سسٹم اترام جماعت جو اترام جو اتھانویں انڈس دو تمہا کے ماں چیلنس آنچمات ہو واحد ہنوکتہ سانجر ملک میں پیر پاگارے روز وارجی درگاہ جاتے کوتما کے غیر شرعی کم نظر نہیں دو لکھنجی تعداد میں جماعت اکے تھی لکھنجی تعداد میں جماعت وجہ تھی مرد اورتون گڑ رہن تھا درگاہ میں دیدار گڑ تھے دو روانی کتاب گڑ پدھن تھا ننگر گڑی کھائن تھا کالاللہ کال رسول جو آواز بھرم بھنگو بیر سندن روانی فیض تاکیام تیراندو اسان جماعت سگوری کے یواز کلہ سے جے کڑیں تمہاں ساں اجے یہ پروگرام تو ملائیوں تھا ودن جی شہادت کے دیاد کہوں تھا انہی گال کے بھی دل سا تسلیم کہوں تھا اسان جے ودن جوں اترو عقیدوں مضبوط ہوئے جو برشت کے حکم تے لبائت کرے پانچہ سر دنوں پچہ دنوں شہادتوں دنوں گھر بیا ظلم ڈاڑھ سکھوں مریدی کون چھڑے ہوں پیسہیں گے حکم کے لبائت چھے ہوں اجے تمہاں ساں انہیں شہیدن جی اولاد انہیں حرنگازن جی اولاد اجے اساں جے کڑے تھوڑوں کو درگاہ شریف کون ساوٹے صرف اکڑے ووٹ جلائے حکم پوچے تھو اساں دا گمراہ سوچوں دا ساں چھاکیوں حکم تا درگاہ کون خلانے وڈیرے جی پانے میں بیٹھا ہوں خلانے سے اتھن ویانا خلانے مانوں سے آسان جی شادی گمیاں نا 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 یہ چمن سا مریدی میں شک تھی دو جی خبردار پا جے ایمان کے بچائے ایمان کے سلامت رکھو جے کرے پوری دنیا میں آجے تمہا آسان جائیں گازن جی شہادت جی کرے تمہا جو آسان جو سر فکر ساں بلند آئے تمہا ساں جو کومن میں گاٹ اوچو کرے حلو تھا تو انہاں درویشن جی نسبت قائم ہوئی مرشد کریم جی درگاہ ساں مرشد کریم ساں انہاں جی نسبت قائم ہوئی انہاں پانچے مرشد کریم کے انہیں ہکڑی نظر ہکڑی نگاہ ساکھو بی دنیا باقی انہاں فنا سمجھی ہوئی مصنوعی طاقتاں کھے کڑے ہمیں پانچے مرشد کریم جی طاقت ساں بھیٹنا کھے ہو اللہ آگارن جی طاقت علستیا حقیقی طاقت اللہ جی ولین جی آ واقی سب تاک تم مصنوعی ان تاہاں پانچے مرشد کریم جی حکم کے ہمیشہ لبیت کرداؤ ہمیشہ انہیں حکم کے کار بند رہا داؤ انشاءاللہ تمہا آسان من جہان میں اگل جہان میں سرکھرو تھی نا دے دے مہربانی تمہاں کے ٹائم گھڑھوں تھی بھی دلتچے تھی کسمت سا میلا تھی نا سب تاہاں جو آسان گھڑی تھی لے ان انتظار کرنے یقیناً آسان کے کچھ یا گھل تکلیف دے آئے جو آسان گھو یا گلتی تھی آسان کچھ پرے نکری آگرے سب تاہاں جی ولی مہربانی اللہ پاک تمہاں کے سلامت رکھے پاکستان پائیں دے نید جی پاغا را ہوں جو آسان گھڑی یہ جگہ سندو آرہ دا سار کدیمہ کوتے کن جتی کٹی ہو جی جتی کریں جی انہی کی حفاظت پرناہیں حکمران توہ سنجھ حفاظت پرناہیں توہ سنجھ نشانی کی حفاظت پرناہں کن سا جمعہتیں آئیں عاکی صاحب جی زیر مگرانی زیر صدارت ساری جوازیت میں یہاں گو درشا ہی جگہ موڑ ہے جگہ ہی بدلو شریف تاریخ آئے